کسی نے بڑی کمال کی بات کہی ہے کہ ہوا کی طرح ہوتی ہیں مصیبتیں کتنی بھی گھڑکی بند کر لو اندر آ ہی جاتی ہیں ایک چھوٹی سی کانی ایک بار ایک بچہ اپنے گھر میں زد کر رہا تھا کہ پاپا میرے کو ایک ڈاغ لے کر آنا ہے مجھے ایک پپی لے کر آنا ہے لیکن گھر والے تو گھر والے ہوتے ہیں اب اس بچے کی زد کو انہوں نے نکار دیا اس کو ڈاٹنے لگے بولنے لگیں گی پڑھا پر دھیان دو یہ آئیڈیاز آتے کہاں سے ہیں تمہارے پاس چپ چاپ اپنا دھیان پڑھائی میں لگاؤ لیکن بچہ کلاکار تھا اس کو بھی زد تکی لے کر آنا ہے تو اس نے اپنے پاکٹ مانی سے پیسے بچانا شروع کر دی اپنے پگی بینگ میں پیسے بچانا شروع کر دی ایک دن اس نے پگی بینگ کو کھولا تو اس میں ایک ہزار روپے اکھٹے ہوئے تھے اب وہ حمد کر کے ہزار روپے لے کر گھر سے نکلا چھپ چھپاتے مارکٹ پہنچا اور ڈاگ سٹور جو تھا وہاں پہنچ گیا وہاں جا کر کے وہ بچہ ہل گیا کیونکہ وہاں پر پرائز جب اس نے دیکھا تو دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار دیس ہزار پچیس ہزار بچہ سوشن لگا کہ کیا کریں وہ ہمت کر کے جو آنر تھا اسٹور کا اس کے پاس گیا بولا کہ انکل جی میرے پاس صرف ایک ہزار روپے ہیں لیکن آج میں خود سے وعدہ کر گیا ہوں کہ اپنے ساتھ ایک پپی لے کر ہی جاؤں گا اب وہ جو سٹور کا آنر تھا وہ دیکھنے لگا کہ چھوٹا سا بچہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے اس نے کہا کہ بیٹا ایسا نہیں ہو پائے گا پرائز دیکھو آپ پرائز بہت زیادہ ہے آپ گھر چلے جاؤں بچے نے زید کرے تو وہ دکندار اس کو اپنے کینن میں لے کر کے گیا اور کینن جب اس نے کھولا تو چار پانچ پپی وہاں سے دوڑتے ہوئے باہر نکلے اب وہ پپیز دوڑتے ہوئے نکلے لیکن ایک پپی جو تھا وہ دیرے دیرے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا تھا بچے کا دیان اسی پر گیا کہ یہ ایسا کیوں چل رہا ہے تو جو دکان کا آنر تھا اس نے بتایا کہ بیٹا ہمیں ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کو ہپ ساکٹ نہیں ہے تو یہ زندگی بھر ایسے ہی چلے کر لنگ لاتے ہوئے اور یہ زندگی بھر ایسے ہی رہے گا یہ بدلنے والا نہیں ہے تو بچے نے کہا کہ انکل جی مجھے تو یہی چاہیے میں اس کو اپنے ساتھ لے کر کے جاؤں گا تو دکاندار کہنے لگا کہ بیٹا ایسی بات کیوں کر رہے ہو اس کو تو میں ایسے ہی دے دوں گا آپ کو ساتھ میں تم کچھ اور لے کر کے جاؤ پیسے لے کر کے آؤ چنتہ مت کرو بچے نے کہا نہیں نہیں آپ میرے ساتھ بہار آؤ واپس اس کو لے کر کے گیا کاؤنٹر پر وہاں جا کر کے اس نے بچے نے کہا کہ انکل میں آپ کو ابھی ہزار روپے دے رہا ہوں اور اس کے جتنے پیسے بنتے ہیں میں محنت کروں گا کچھ بھی کروں گا کیسے بھی کروں گا پاپا سے بولوں گا آپ کو پورے پیسے لا کر کے دوں گا لیکن اتنے ہی روپے دوں گا جتنے باقیوں کے بنتے ہیں ایسے سستے میں لے کر کے نہیں جاؤں گا تو دکاندار نے پھر کہا کہ بیٹا تم سمجھ نہیں رہے ہو اس کو فری میں لے کر کے جاؤ ساتھ میں کچھ اور لے کر کے جاؤ کوئی دوسرا پپی لے کر کے جاؤ اس کو میں آپ کو فری میں ہی دے دوں گا یہ کبھی نہیں کھیل پائے گا جیسے کہ باقی پپی تمہارے ساتھ کھیلیں گے کودیں گے یہ کبھی نہیں کھیل پائے گا کیونکہ یہ لنگڑا کر چلتا ہے چھوٹے سے بچے نے کہا کہ انکل یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں وہ تھوڑا پیچھے ہٹا کاؤنٹر سے اپنی پینٹ اس نے اوپر کی اور الٹا پاؤں جو تھا اس کا جو لیفٹ لیک تھا اسے دکھایا اپاہیش پیر تھا ایک بڑی سی میٹل بریس سے وہ سپورٹڈ تھا اس کو دیکھ کر کے اس زکاندار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کے بعد بچے نے کہا کہ میرے پاپا نے مجھے ایک بہت بڑی بات کہی تھی کہ زندگی میں اس اپاہیش پیر کی وجہ سے کبھی خود کو کمزور نہ سمجھنا تو جب میں اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھتا تو اس پاپی کو کمزور کیوں سمجھوں اور میں اس پاپی کو بھی یہ فیل کرانا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی ہے جس کی قیمت کو جس کی اہمیت کو سمجھتا ہے باہر کے چیلنجز سے زیادہ کمزور آپ کو آپ خود بناتے ہو جس دن آپ نے یہ ڈیسائٹ کر لیا کہ آپ کمال کرنا چاہتے ہیں اس دن آپ کمال کر دکھائیں گے منزل انسان کے ہوسپلے آزماتی ہے سپنوں کے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے زندگی کے پتھر سے ٹھوکر کھا کے ہمت نہ ہارنا کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے